اکثر والدائن نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں یورپ امریکہ برطانی اور آسٹریلیا ہر ملک میں والدائن یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ دہی یا دیری پروڈکٹس جنہیں اس کے استعمال سے ریشہ بنتا ہے بلغم بنتی ہے اور اس سے سانس کا پروڈلم ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کے والدائن یہ کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب بچے کو خانزی ہے بچے کو ریشہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کا دودھ بند کر دیا ہے پھر بھی اسے آرام نہیں آ رہا تو میں نے ضرور سمجھا ہے کہ اس بات کے بارے میں والدائن کو بالخصوص اور تمام باقی افراد کو اس کے بارے میں حقیقت سے اگاہ کیا جائے کہ دودھ کا سانس کے امراض سے تعلق ہے بھی کی نہیں پھر میڈیکل کے اندر اس کے اوپر کیا تحقیق کے گئی اور اس کے کیا نتائج ہے پھر دودھ اگر اس کی وجہ بنتا ہے تو ہمیں کیا کرنا شاہیے اور اگر دودھ سانس کے امراض کی وجہ نہیں بنتا تو پھر کیا طرز عمل اختیار کرنا شاہیے تو مزید ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کرتے ہوں اسلام علیکم میرا نام دکٹر عمداد فاروقی ہے میں کنسلٹنٹ فریزیشن اور پلمنالسیسٹ ہوں اکثر والدائن نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یورپ امریکہ برطانی اور آسٹریلیا ہر ملک میں والدائن یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ دہی یا ڈیری پروڈکٹس جنہیں اس کے استعمال سے ریشہ بنتا ہے بلغم بنتی ہے اور اس سے سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کے والدائن یہ کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب بچے کو خانزی ہے بچے کو ریشہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کا دودھ بند کر دیا ہے پھر بھی اسی آرام نہیں آ رہا تو میں نے ضرور سمجھا کہ اس بات کے بارے میں والدائن کو بالخصوص اور تمام باقی افراد کو اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ دودھ کا سانس کے امراض سے تعلق ہے بھی کی نہیں پھر میڈیکل کے اندر اس کے اوپر کیا تحقیق کی گئی اور اس کے کیا نتائجہ ہے پھر دودھ اگر اس کی وجہ بنتا ہے تو ہمیں کیا کرنا شاہیے اور اگر دودھ سانس کے امراض کی وجہ نہیں بنتا تو پھر کیا ترجی عمل اختیار کرنا شاہیے تو مزید ویڈیو میں اسی موزو پر بات کرتے ہوں دودھ کی اہمیت اس قدر ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان بچے کے شکل میں دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی گزاجوں سے دی جاتی ہے وہ دودھ ہوتا ہے اور یہ دودھ ایک دن کے بچے سے لے کے بلکہ ایک گھنٹے کے بچے سے لے کے ستر اسی نوے آخری دن تک انسان کی خوراک میں شامل ہے تو اتنا اہم جو جوز واللہ نے ہمیں خوراک کے طور پر دیا ہے یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری حکمت بھی پوشیدہ ہے تو دودھ کے بارے میں جانا بہت ضروری ہے اور بچوں کے گروہ تھا نوشنوما کے اندر جس قدر دودھ کیلشیم وائٹامنز اور پروٹینز دیتا ہے اور کھڑیوں کے نوشنوما کے لیے ضروری ہے والدین کو اس دودھ بچوں کے بند کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں یہ بچہ خانس بھی رہا ہے ہم دودھ دیں یا نہ دیں اینیوے دنیا میں امریکہ کے اندر اس کے اوپر ریسرچ کی گئی انہوں نے ساٹھ ہیلتی جو ہے افراد ان کو لیا اور ان کے اندر فلو کی انفیکشن پیدا کی اور پھر ان کو دودھ پینے کو دیا گیا اور تیس جو لوگ تھے ان کو دودھ کی بجائے جو ہے نا دودھ سے ملتی جلتی جو دیکھنے میں بلکل دودھ ایسی چیز ہے ایسی کچھ چیز پلائی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جیسے استعمال کرتے ہیں ٹی وائٹنر کے طور پر ایسی 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 دودھ نہیں ہے یہ ٹی وائٹنر ہے تو انہوں نے اس سے ملتی جلتی چیز پانی میں حل کر رہے تو دودھ بن جاتی ہے تو اصل دودھ اور مسنوی دودھ اب یہ کہہ لیں وہ ساٹھ ساٹھ افراد کو دیا اور پھر انہوں نے چاہ کیا کہ جتنا بھی ان میریزوں میں فلو پیدا ہوا تو فلو سے جتنا زیادہ وہ ناک سے ریشہ نکلتا تھا اس کو ٹیشو پیپر پر کٹھا کرتے تو اب وزن کرتے تو یہ دس دن تک انہوں نے تحقیقی تو سمجھ یہ آیا کہ جن کو اصل میں دودھ دیا گیا اور جن کو مسنوی دودھ دیا گیا تمام کے تمام افراد میں جو ریشہ کی مقدار تھی ناک میں جو ریشہ تھا وہ ایکولی آیا تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ دودھ ریشہ پیدا نہیں کرتا اس کا ریشہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ پھر ایک اور تحقیقی کی انیس سو ترانوے یا چورانوے میں وہ بھی امریکہ میں کی گئی جس کے اندر انہوں نے یہ والدین سے پہلے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ دودھ ریشہ پیدا کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو امریکہ میں بھی 60 سے 70 فیصد والدین نے کہا جی کہ ریشہ پیدا کرتا ہے 20 فیصد نے کہا جی کہ شاید کرتا ہے شاید نہیں کرتا اور 20 فیصد ایسے تھے جن کا اس بات پر پکا یقین تھا کہ ریشہ پیدا نہیں کرتا پھر جب انہوں نے سرچ کی اور اس میں بھی انہوں نے یہی چیز سامنے لے گیا ہے کہ دودھ بلکل ریشہ یا بلخم پیدا نہیں کرتا اصل بات یہ ہے کہ جب ہم دودھ پیتے ہیں دودھ چونکہ تھوڑا سا چکنائی والا ہوتا ہے تو جب ہم اس کا گھونٹ لیتے ہیں سپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پورے موہ کے اندر دودھ لگ جاتا ہے جب وہ پورے موہ میں دودھ لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اندر جو تھوک ہے وہ گاڑا ہو گیا ہے نگلنے میں پرابلم آ رہی ہے شاید اس کے ساتھ جو ہے اب جو موہ کے اندر جو لواب ہے جو تھوک ہے وہ گاڑا ہو گیا تو یہ ریشہ بن گیا تو اصل میں یہ ریشہ نہیں ہوتا تو ان دونوں تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ دودھ ریشہ پیدا نہیں کرتا لہٰذا بچہ بڑا جوان ہر کوئی شخص بیماری کے دنوں میں یا عام دنوں کے اندر دودھ کا استعمال کر سکتا ہے دودھ ریشہ کا باعث نہیں بنتا ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کو اوبال کے پی لیں پھر اوبال کے اس کے اندر جانا پتی ڈالنے تو اس کی جو بادی پن ہے اس کا جو بلغم پن ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو دودھ میں پتی ڈالنا مفید ہے نقصان کوئی نہیں سپاتھ کا اور دودھ میں ایک چیز ضرور خیال رکھیں کہ دودھ گرم یا نیم گرم استعمال کرنا چاہئے تھنڈا دودھ نہ صرف تھنڈا دودھ بلکہ اگر تھنڈا پانی بھی پیتے تو باس کا تو وہ گلے کو پکڑ لیتا ہے گلے کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو اس لحاظ سے تو یہ چیز ضروری ہے یا اپنے خیال رکھ رہا ہے کہ دودھ کے استعمال کرتے ہوئے دودھ کا ٹیمپریچر مناسب ہو بہرحال بچوں کو دودھ بند کرنے کی کتن ضرورت نہیں ہے والدین کو چاہیے کہ وہاں بچوں کو بیماری کے دنوں میں اور عام دنوں میں دودھ کا استعمال جاری رکھیں اس سلسلے میں مزید معلومات اور حنوائی کے لیے اگر آپ کے بچے کو خانسی بلغم ریشہ اس طرح کا پرابلم ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور علاج کی باوجود تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آپ آل لائن یا آف لائن دونوں طرح سے میرے سرابطہ کر کے بچے کے بارے میں اڈوائز لے سکتے ہیں شکریہ